بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو ایک ایسی دولت پری دوں گا جس کے آپ حاضر کرتے ہی جو بھی کام کہیں گے وہ آپ کا وہی کام کرے گی تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور دولت پری آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لیں اور کچھ باتوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے ویڈیو کو پورا دیکھا کریے کیونکہ آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور پوری نہ دیکھنے کی وجہ سے جو انفرمیشن ہم نے آپ کو دی ہوتی ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی پھر آپ وارس ایپ پہ نمبر پکڑتے ہیں اور میسیجز شروع کر دیتے ہیں وہی بات کے جس بات کا ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں تفصیلی ذکر کیا ہوتا ہے تو ویڈیو پورا دیکھا کریے اور اس کو سکپ نہ کریے یعنی کاٹ کاٹ کرنا دیکھیں کیونکہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے آپ کو پوری ایک بات سمجھا دی وہی بات پوچھنے کے لیے آپ پھر ہمیں میسیجز کرتے ہیں تو دولت پری آپ کے پاس کیسے آئے گی اور کیسے جو آپ کے پاس دولت پری آئے گی وہ آپ کو دولت کیسے لا کے دے گی تو سنیے ایک حقیقت جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی ایک پیر صاحب ہے ایک آمل صاحب ہے جو اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگاتے ہیں یہ کبھی آپ کو پریان ٹرانسفر کرتے نظر آئیں گے کبھی آپ کو یہ ہجڑے پریان دکھاتے ہیں کبھی آپ کو یہ ہمزاد اور پری کا اکٹھا عمل بتاتے ہیں یعنی یہ اس طرح کرتے ہیں اور کبھی یہ آپ کو کوئی وظیفہ بتا رہا ہوتا ہے دولت کا اور جب اسی بندے کو کال کی جاتی ہے تو یہ فوراں ہی سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے بھیجو پھر آپ کو میں پری دوں گا تو یہ بات سمجھ لیجئے ایک کہ دولت پری آپ نے کچھ پڑا دولت پری آپ کے سامنے حاضر ہوئی کیا یہ جو حاضر ہوگی انسانی شکل میں حاضر ہوگی کہ ایک حاضر جو ہوتا ہے مطلب کہ ایک بندہ حاضر ہے تو وہ ایک انسانی شکل میں آپ کو دکھائی دے گا اور آپ سے بات کرے گا یا بات کرے گی کہ میں پری ہوں اور آپ مجھ سے جو مرضی مانگ لے اس طرح ہوگا تو بلکل بھی اس طرح نہیں ہوگا یہ آپ کو جھوٹ کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں اور یہ بندہ تو سو فیصد جھوٹا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے اور پھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کے خاندان میں سے بھی کسی نے پری نہیں دیکھی ہوگی تو اس لیے پری کے فتنے سے باہر آ جائیں پری آپ کو کوئی دولت لا کے دینے والی نہیں ہے اور پھر یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ یہ پری سورت کوسر کی تابع ہے اور یہ پری یہ پری عاشق ہے سورہ کوسر کی تم قسم اٹھا کے کہو یا خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں یا قرآن ہاتھ پہ رکھے کہہ دو کہ یہ پری سورت کوسر کی تابع ہے یہ ایسے ناپاک قسم کے عامل ہیں یہ ایسے ناپاک قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں جو قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں جو قرآن کی سورتوں کو بیچ میں لاتے ہیں وہ یہ اللہ کے بندے یہ سورت کوسر تو ہدایت کے لیے اتری تھی یہ قرآن تو ہدایت کے لیے اترا تھا اور تم پریوں کے نام پہ اس کو سامنے رکھے جھوٹ بول کے پھر یہ دولت پری کو کیسے حاضر کرتے ہیں انہوں نے آپ کا نام دولت پری رکھا ہوتا ہے آپ اس کو کول کرتے ہیں دولت آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور آپ کی دولت کھا کے یہ رفو چکر ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے اپنی سکل کے اوپر دہان دے اپنی محنت کے اوپر دہان دے اور اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے بارے میں خود نہ سوچے تو پریوں کے فتنے سے باہر نکلے حاضر دولت پری کے فتنے سے باہر نکلے اور ہمزات اور ہمزات پری اور ہجڑا پری جو یہ عامل آپ کو بتا رہا ہے جو یہ پروفیسر آپ کو بتا رہا ہے اس فتنے سے باہر نکل کے توبہ کرے اور اللہ سے مانگے دولت کیا اللہ کے پاس نہیں ہے دولت کیا اللہ کے پاس نہیں ہے اور کس نبی نے کہا کہ آپ کے مسائل یہ پری حل کرے گی کس صحابی سے یہ بات آپ کو ملی ہے کہ مسائل آپ کے پری یا جن حل کرے گا بلکہ مسائل حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور دولت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے دولت لینے والی اللہ کی ذات ہے نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے کوئی پری آپ کو دولت نہیں لا کے دے سکتی کوئی جن آپ کو دولت نہیں لا کے دے سکتا یہ صرف اور صرف رزق اللہ کی ذات دے سکتی ہے آپ کو تو اس لیے اس طرح کے عاملین کا بائیکارٹ کریں اس طرح کے عاملین کی باتیں بالکل بھی نہ سنیں ٹرانسفر والے کی باتیں نہ سنیں پری والے کی باتیں نہ سنیں دولت پری والے کی باتیں نہ سنیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں کہ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں محنت کریں اللہ نے وہ ساری چیزیں آپ کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو بل گیٹس کے اندر ہے کیونکہ آپ پری کو دولت کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہیں جو بل گیٹس کے اندر ہیں اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہیں جس نے جہاز بنایا اللہ نے وہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر رکھی ہیں جس نے ٹائٹینک جہاز بنایا تھا تو اس لیے اس دھوکے فرار سے نکلے استغفار کرے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی محنت کے اوپر دہان دے انشاءاللہ جب آپ محنت کریں گے اللہ آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو ہم جادو جنات کا علاج کرتے ہیں بندش کا علاج کرتے ہیں جادو جنات سے لگنے والی بیماری اس کا علاج کرتے ہیں ہم آپ کے لیے آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں ہم نہ دولت پری دیتے ہیں نہ ہم جن دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اس طرح کے فتنے کے اوپر بات کرتے ہیں تو جیلی آملوں سے آپ نے خود بھی بچنا ہے لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ